ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پرپریشن آب گولڈ نینو پارٹیکلز گولڈ نینو پارٹیکلز بہت ہی امپورٹن نینو پارٹیکلز ہیں اور یہ ایسا نینو میٹریل ہے جو سب سے پہلے بنایا گیا تھا اور جس پہ سب سے پہلے کام کیا گیا اور اس کی وجہ سے ہی جو نینو کیمسٹری ہے یا نینو ٹیکنالوجی ہے وہ وجود میں آئی کلیر اب گولڈ نینو پارٹیکلز کے بہت سارے اپلیکیشنز ہیں اس کی سولر سیلز میں پھوٹونکس میں یا پھر کیٹالیسز میں یا پھر بیولوجکل اپلیکیشنز ہے جیسے ریڈیو تھرپی میں یا پھر اس میں پھوٹو تھرپی میں استعمال کیا جاتا ہے ایز انٹی کینسر انٹی انفیکٹو ایجنٹس انٹی انجیوجینک وغیرہ تو اس طرح سے کیٹالیسز وغیرہ میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو بہت سارے اپلیکیشنز ہیں اس لیے اس کا جو پرپریشن ہے وہ بھی بہت زیادہ ایمپورڈنٹ ہے دیکھو پرپریشن میتھوڈز میں میں سب سے پہلا میتھوڈ جو بتاؤں گا جو سب سے پہلے یوز کیا گیا وہ کیا تھا پھرڈی نے اس نے کیا کیا اس نے ایکویس گولڈ کلورائیڈ لیا ایکویس سولوشن اس میں ریڈ فاسپورج ڈال دیا اس کا ریڈکشن ہو گیا ریڈکشن ہونے کے بعد میں وہ کنورٹ ہو گیا گولڈ نینو پارٹیکلز میں یا میں بولوں گا کولائیڈل گولڈ ٹھیک ہے لیکن کولائیڈل گولڈ جو نا یہ نینو پارٹیکلز یہ اگر نیکڈ رہ گیا یعنی ایسے رہ گیا وداوٹ پروٹیکشن ہے وداوٹ کیپنگ یا وداوٹ کور جس کو میں بولوں گا تو یہ کیا ہوتے ہیں یہ اگلومریٹ ہو جاتی ہیں یعنی آپس میں مل جاتے ہیں اور یہ بڑا کلسٹر بناتے ہیں پارٹیکل بناتے ہیں جو نینو سائز کا نہیں رہتا انہیں نینو پارٹیکلز بنتے تو ہیں لیکن سٹیبلائز نہیں ہوتی اب دوسرا میتھرڈ جو میں بتاؤں گا آپ کو وہ ہے سائٹ ریٹ میتھرڈ جس طرح سلور نینو پارٹیکلز میں ہم سائٹ ریٹ کا استعمال کرتے ہیں یہاں پہ بھی سائٹ ریٹ سے ہم یہ بنا سکتے ہیں تو اس میتھرڈ میں کیا کرتے ہیں ہم لیتے ہیں کلورا آریک ایسیڈ اس کا ایکوہ سلوشن لیتے ہیں ٹھیک ایکوہ سلوشن لینے کے بعد میں اس میں سوڈیم سائٹ ریٹ ڈالتے ہیں سوڈیم سائٹ ریٹ اور یہاں پہ گولڈ نینو پارٹیکلز بن جاتے ہیں سوڈیم سائٹ ریٹ یہاں پہ دو فونکشن کرتا ہے اس کے دو دو کام کرتا ہے ایک ساتھ ایک تو یعنی یہ سائٹ ریٹ ایک تو یہ سائٹ ریٹ اس ریڈیسنگ ایجنٹ کام کرتا ہے دوسرا اس سٹیبلائزنگ ایجنٹ کام کرتا ہے تو two in one اس میں ہوتا ہے right کہ اتنا تو کلیر ہے یہاں تک شباش جو شب اس کیا یہ سریف واٹر میں بنتے ہیں اس کو بولوں گا کہ یہ سنگل فیز سنتیس ہے لیکن اس میں اور اس میں فرق کیا ہے اس میں سائٹریٹ ایک تو گولٹ نیونو پارٹیکلز بناتے ہیں اس کے بعد اُن کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں باہر سے کور بھی کرتے ہیں سائٹریٹ کا کور لگ جاتا ہے سیٹریٹ کا کور لگنے سے جو گولڈ نینو پارٹیکلز ہیں وہ ایک دوسرے سے مل نہیں پاتی یعنی ایک دوسرے کے نزدیک نہیں آتے تو وہاں پہ اگلومریشن نہیں ہوتا اور یہاں پہ پرسپٹیشن نہیں ہوتی کلیر سمجھ میں آنا یہ وان پیس اس میں صرف وارٹر استعمال کیا اب میں دوسرا ایک میتھڑ بتاؤں گا وہ ہے برسٹ شفرن میتھڑ یہ میتھڑ دیا گیا تھا نائنٹین ہنڈرڈ نائنٹی پور میں لیکن یہ ٹو فیز میتھڑ ہے بائی فیزک میتھڑ بولوں گا میں اس کو ٹو فیز میتھڑ کیا ہوتا ہے سپوز اگر ہم وارٹر لیں گے وارٹر لیں گے اس میں تو وہ آپ کو ہوموجینیس دکھے گا اس کو بولوں گا یہ وارٹر جو یہ وان پیس ہے اگر میں اس میں سوڈیم کلورائی ڈال دوں تب بھی یہ ہوموجینیس دکھے گا تب بھی میں بولوں گا اس کو one piece لیکن اگر میں water کے اندر تیل ڈال دوں تو آپ کو اگر کم تیل ڈالیں گے تو ایسے droplets دیکھیں گی اگر زیادہ تیل ڈالیں گے اس میں تو آپ کو دو layers دیکھیں گے ایک تو water layer دوسرا oil layer تو ایسی system کو بولوں گا میں یہ biphasic system ہے کیونکہ اس میں دو الگ الگ system ہے جو الگ الگ layers دیکھ رہی ہیں ہم کو ٹھیک ہے تو distinct phases دیکھ رہے ہیں ہم کو ٹھیک ہے سمجھ میں آیا تو یہاں پہ بھی ہم دو phase لیتے ہیں دیکھو اس میں کیا کرتے ہیں اس میں ہم لیتے ہیں سب سے پہلے water water میں add کرتے ہیں gold salt یا تو chlorooric acid لیتے ہیں chlorooric acid کے ساتھ میں sodium hydroxide ڈال دو تو sodium salt بن جاتا ہے ٹھیک ہے gold salt 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 water soluble جس طرح sodium chloride پانی میں soluble ہے لیکن oil میں وہ soluble نہیں ہے وہ ایسی یہاں پہ بھی یہ water میں soluble ہوگا gold salt ٹھیک ہے gold chlorooric acid اس کا salt اورگینک لیئر میں وہ جیسے یہاں پہ ethyl ester یا میں hexane لے لوں ٹھیک تو اورگینک لیئر میں soluble نہیں ہوگا سمجھ میں نا جس میں soluble نہیں ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ہمارے پاس میں دو فیز ایک فیز میں gold salt ہے دوسرے میں نہیں اگر ہم اس کو یہاں لینا چاہیں گے یہاں لانا چاہیں گے تو اس کیلئے ہمارے پاس میں ایک technique ہے اس کو ہم بولتے ہیں phase transfer catalysis تو ہم اس میں پی ٹی سی یا پی ٹی آر بولوں گا phase transfer reagent ڈالیں گے اور وہ فیز transfer reagents کیا رہتے ہیں وہ as serfectents رہتے ہیں وہ رہتے ہیں ایمپیفلک type substances یعنی جن کے پاس میں ایک سائیڈ پولر ہو دوسرا سائیڈ نان پولر ایسی ہمارے پاس میں substances ہیں جیسے tetra octyl ammonium bromide بول سکتا ہمیں اگر میں وہ اس میں ڈال دوں تو یہ جو ہے نا یہ tetra octyl ammonium bromide یہ gold salt کو water سے اٹھا کے organic phase میں لے کے آتا ہے یعنی phase transfer کراتا ہے اس کا phase change کرا دیتا یعنی یہاں پہ پہلے soluble نہیں تھا اب یہ اس کو یہاں پہ soluble کرے گا یہ اس کی خاصیت رہتی ہے اگر آپ کو یہ detail میں پڑھنا ہے تو آپ میرے ویڈیوز میں جائیے playlist میں جا کے وہاں پہ آپ کو phase transfer catalysis ملے گا وہ green chemistry والے playlist میں ہے folder میں ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ phase transfer catalysis پڑھ لینا تو یہ پورا idea مل جائے گا آپ کو کیسے کام کرتا ہے اس میں پورا mechanism میں نے بتایا ہے ٹھیک اب دیکھو یہ ہو گیا اب اس میں کیا کرنا ہے یہ بن گیا gold salt اب کس میں آگا ہے اور یعنی کس میں میں بتاؤں گا اس میں کیوں لاتے ہیں اور یعنی کس میں لانے کے بعد میں ہم اس میں الکائل thiol یہ ایڈ کرتے ہیں اور sh جب یہ ایڈ کر دیا ایڈ کرنے کے ساتھ میں ہم اس میں sodium borohydride ڈالتی سوڈیم borohydride لیکن یہ تھوڑا سا excess میں ڈالنا پڑ تھا ٹھیک ہے تو sodium borohydride کیا کرتا ہے جو گولڈ ہے گولڈ three positive state میں sodium borohydride reducing agent ہے یہ اس کو reduce کرتا اور اس کو convert کرتا ہے AU میں سمجھ میں آیا AU اور یہ thiol کیا کرتا ہے جو ہی گولڈ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے نیرو پارٹیکل کے سائز آ جاتا ہے تو thiol اس کے ساتھ میں ایسے rs bond بناتا ہے کیا بناتا ہے rs bond اس کے اوپر شک ہے بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ آیانی کے بہت سارے بولتے ہیں یہ coordinate bond ہے لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کیا کیسا بہت ہے ٹھیک ہے تو یہ گولڈ ہے اندر گولڈ کو باہر سے کیا چپک گیا sr 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 اور پلس یہاں پہ ہائیڈروڈین باہر نکل جاتا ہے ہائیڈروڈین ایوالویٹ ہو جاتا ہے اب یہ گولڈ نینو پارٹیکل تو بن گیا لیکن اس کے اوپر thiol protection آ گیا کیا آ گیا thiol protection سمجھ میں آیا دیکھو ہوتا کیا ہے ایکچولی سپوز یہ ہے گولڈ اور یہ سرفیز گولڈ یہ سرفیز گولڈ particles یہ گولڈ نینو پارٹیکل ہے نا اور کچھ پارٹیکل سرفیز پہ بھی رہتے ہیں سرفیز گولڈ پارٹیکل کیا کرتا ہے گولڈ پلس rsh جو ہے rsh یہ آپس میں react ہوتے ہیں یہ بناتے ہیں گولڈ positive یعنی یہاں سے electron نکلتا ہے اس کی oscillation ہوتی پلس نکلتا ہے یہاں سے hydrogen h positive ٹھیک ہے تو یہاں سے ایک electron اس کو مل جاتا ہے کس کو hydrogen کو h positive اور electron کیا بن جاتا ہے h اب اگر میں یہ بھی twice لے لوں یہ بھی twice لے لوں تو یہاں پہ h2 gas نکلے گی اور twice gold positive بنے گا سمجھ میں آیا یہ gold positive یعنی au positive بولوں گا میں اور rs negative یہ آپس میں bond بناتے ہیں لیکن سرفیز بھی ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں surface protection اور یہاں پہ یہ monolayer بناتا ہے ٹھیک ہے monolayer اس کو ہم بولتے ہیں self assembled monolayer بھی بولتے ہیں اس کو self assembled monolayer ٹھیک ہے monolayer surface ٹھیک sams بھی بولتے ہیں ان کو clear سمجھ میں آیا نا یعنی gold nano particle تو بنتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں اس کو sr sr protection بھی مل جاتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا method ہے کونسے method یہ ہے burst shifrin method یہ ہو گئے دو اب میں آپ کو تیسرا طریقہ بتاتا ہوں اور اس میں میں بتاؤں گا آپ کو سیدھا جو practical method ہے typical method وہ بتاؤں گا میں آپ کو دیکھو typical method جو میں بتاؤں گا آپ کو typical means ہم lab میں جو کر سکتے ہیں in a practical مان لو یہ ایک practical کا procedure ہے اس میں کیا کرتے ہم اس میں لاتے ہم اس میں ایک دو methods ایک method یہ ہے method number one اس میں یہ لاتے کلوروارک ایسیڈ 0.001 مولر اس کے ساتھ میں ڈالتے ہم ascorbic acid 0.0778 مولر ساتھ میں ڈالتے ہم agno3 0.04 مولر یہ agno3 کیوں ڈالتے ہیں اس کا question ہے نا سمجھ میں نا یہ ڈالتے ہیں تاکہ اس میں anisotropy آ جائے یہ anisotropic agent بولوں گا میں اس کو اس کے ساتھ میں ڈالتے ہم اور ایک surfactant اس کا نام ہے یا میں اس کو phase transfer catalyst بھی بول سکتا ہوں surfactant بھی بول سکتا ہوں اس کا نام ہے hexa decil trimethyl ammonium bromide یا آپ اس کو بول سکتے ہیں سی ٹیم کیا بولتے ہیں سی ٹیم یہ لیتے ہم 0.2 مولر یہ ہوگی تین چیزیں چوتھا ایک reagent ڈالتے ہیں یہ بھی surfactant ہے اس کو ہم کہتے ہیں benzyl dimethyl hexa decil ammonium chloride bidac bidac short cut میں یاد رکھنا کلوروارک acid agn3 ctab and bidac bidac کتنا ڈالتے ہیں 0.1 مولر یہ بن گایا ایک solution ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں یہ جو یہ first step ہے first step اس کو بولتے ہیں solution growth step solution growth step ٹھیک ہے سمجھ میں نا اب اس کے بعد میں یہ دوسرا لیتے ہیں دوسرا اس میں add کرتے ہیں sodium borohydride 0.01 مولر اور ڈالتے ہیں ctab 0.02 مولر یہ دوسرا step ہے step 2 یہ reduction method ہے اس reduction method میں آپ کو مل جائے ہیں دوسرا step میں آپ کو مل جائے گا gold nanoparticles وہ بھی protected protected gold nanoparticles اس method کو ہم کہتے ہیں دوسرے method کو nucleation method سمجھ میں نا nucleation method یا nucleation growth method بھی بولتے ہیں اس کو یہ ہو گیا ایک procedure دوسرا procedure تھوڑا سا آسان ہے ٹھیک ہے دوسرا اس میں کہہ لیتے ہیں کلورواریک acid 0.001 مولر مرکیپٹو سکسینک acid لیتے ہیں جو protecting agent بھی ہے اور reducing agent بھی ہے اس کو ہم کہتے ہیں msa اور یہ لیتے ہیں ہم 0.005 مولر in methanol clear اس کے بعد میں اس میں add کر دیتے ہیں ہم sodium borohydride sodium borohydride کیا ہے reducing agent یہ اس کو اس gold کو reduce کر دیتا ہے convert کر دیتا ہے gold nanoparticles میں اس میں gold nanoparticles میں لیکن اتنا ہی نہیں اس کے بعد میں ہم staring کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے ٹھیک staring کے بعد میں اس میں ہم ہمیں ملتا ہے dark brown solution لیکن یہ clear solution ہے اگر آپ کو solution clear دیکھ گیا clear solution سمجھ لینا کہ ابھی تک nanoparticles نہیں بنیں تو اگر یہ نہیں بنیں تو ہم اس میں تھوڑا سا اور add کرتے ہیں sodium borohydride کب تک add کرتے ہیں جب تک نہ آپ کو ڈارک پرسپٹیٹ مل جائے یہی ڈارک براؤن پرسپٹیٹ ڈارک براؤن پرسپٹیٹ مل گیا مطلب یہ gold nanoparticles بن گئی ٹھیک ہے اس کے دوران جب آپ یہ add کرتے ہیں تو یہ کیونکہ basic ہے تو اس کا pH بڑھ جاتا ہے pH بڑھ جاتا ہے کتنا بڑھ جاتا ہے 8.6 تک اتنا یاد رکھ لینا اس کے بعد میں پرسپٹیٹ مطلب nanoparticles بن گئی اس کو centrifuge کیا جاتا ہے اور جو اس کا اوپر کا جو residue ہے اس کو decant کیا جاتا ہے ٹھیک ہے decant کا مطلب تکتیر اردو میں اگر بولیں یہ تکتیر اینا ایسے ہنڈیل دینا ٹھیک ہے اوپر کا پانی پھیک دینا اوپر کا solution پھیک دینا یا آپ اس کو اگر آپ کشمیری میں بولتے ہیں اس کو پھیار اون ٹھیک ہے تو آپ کو نیچھے nanoparticles مل جائیں گے clear سمجھ میں آیا یہ ہو گیا دو یہ تو تھوڑا سا tough method اب میں آپ کو اور ایک method بتاؤں گا وہ تھوڑا سا physical method ہے اب یہ جو والا method ہے اس کو میں بتا سکتا ہوں یہ ہے electric arc discharge method دیکھو اس میں جا کرتے ہیں اس میں ایک instrument ہے یہ جو پورا setup آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ایک chamber ہے اس chamber میں نیچے رہتا ہے یہ تیفلان ہے تیفلان یہ تیفلان holder ٹھیک اور یہاں تک تیفلان ہے اوپر ہم water ورد دیتے ہیں اس میں اس ٹیفلان holder میں ایک گولڈ وائر رکھتے ہیں ٹھیک جس کو آپ جھوڑتے ہیں یہاں پہ battery کے ساتھ میں اور اسے بنا دیتے ہیں نییٹو الیکٹروڑ یعنی نیچے جو یہ ہے نا آپ کو براؤن کلر کا جو دکھ رہا ہے یہ ایک الیکٹروڑ ہے یہاں تک یہ کونسا الیکٹروڑ ہے کہ تھوڑی اوپر سے دوسرا ایسا ایک روڈ لاتے ہیں ایسا ایک وائر لاتے ہیں گولڈ کا ہی وائر یہ دونوں گولڈ کے وائر ہے یہ جو دوسرا گولڈ کا وائر ہے اس کو جوڑ دیتے ہیں سرو موٹر کے ساتھ میں اور اس کے ساتھ میں ہم وائر جوڑتے ہیں جو ہمیں انوڑ ہمارا جو انوڑ رہتا ہے انوڑ ٹھیک یعنی پوزٹو کلیر یہ سمجھ میں آیا یہ پوزٹو الیکٹروڈ ہے اور یہ دونوں میں گیپ ہے یہاں پہ گیپ رائٹ اور ان الیکٹروڈ کا جو ڈائمیٹر رہتا ہے وہ رہتا ہے ایک ملی میٹر ڈائمیٹر کتنا رہتا ہے وان ملی میٹر ڈائمیٹر سمجھ میں آیا اس میں پانی ہے یہ دو الیکٹروڈ ہیں ٹھیک یہاں پہ بیٹری ہے جس کے ساتھ میں یہ جڑے ہوئے ایک پوزٹو الیکٹروڈ ہے دوسرا نیگٹ اب دیکھو ان دونوں کو بیٹری کے ساتھ میں جوڑ دیتے ہیں اور اس کا وولٹیج ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں وولٹیج کی بیسز پہ جتنا ہم وولٹیج دیں گے اور جتنا آپ ان کو کلوز لائیں گے اتنا یہاں پہ ایک جب آپ بیٹری آن کرو گے تو یہاں پہ ان دونوں کے بیچ میں معلوم شارٹ سرکل جیسا ہو جاتا ہے اور یہاں پہ الیکٹرک ڈسچارج یا الیکٹرک سپارک نکلتا ہے میں بولوں گا سمجھ میں ہے نا ایک آرک بنتا ہے آرک الیکٹرک آرک اس کی وجہ سے اس آرک کی وجہ سے یہاں پہ نینو پارٹیکلز پروڈوس ہوتے ہیں گولڈ نینو پارٹیکلز اور یہ گولڈ نینو پارٹیکلز نیگٹیولی چارجڈ رہتے ہیں سمجھ میں آیا یہ کہ کون سے پارٹیکلز ہے گولڈ نینو پی ایس بنتے ہیں یہاں پہ اور کون سے چارج ہے نیگٹیولی چارج ہے ان کی سرپیس پہ نیگٹیو چارج آتا ہے یہ نیگٹیو چارج کہاں سے آتا ہے یہ یہاں ڈسچارج سے ملتا ہے ان کو اب دیکھو اس کو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے جو وولٹیج رکھتی ہیں پلس ڈس وولٹیج وہ رکھتے ہیں سیونٹی ٹو ہندرڈ وولٹ فور ٹو 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 ٹری میلی سیکنڈ سمجھ میں آیا اس کے بعد میں اس کے بعد میں کیا کرتے ہیں اس کے بعد مہنٹین کرتے ہیں ٹو 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 ٹ ٹی مائکرو سےکنڈ اتنا آپ کو یاد رکھنا بس یہ دو چیزیں پہلے سیونٹی ٹو ہندرڈ میلی سیکنڈ کے لیے دیتے ہیں اس کے بعد میں ٹوینٹی ٹو فورٹی وولٹ دیتے ہیں ٹین میلی سیکنڈ کے لیے ٹھیک ہے یہ دو سے تین میلی سیکنڈ کے لیے اتنا وولٹیج یہ اتنا وولٹیج دیتے ہیں دس مایکرو سیکنڈ کے لیے کلیر تو اس سے یہاں پہ گولڈ نینو پارٹیکلز بدوس ہوتے اس آرک کی وجہ سے اس شارٹ سرکٹ کی وجہ سے کلیر سمجھ میں آیا اور یاد رکھنا اس میں جو چارج دیتے ہیں وہ دیتے ہیں ڈی سی چارج اب یہ جو سرو موٹر اس کا کیا کام اس کا کام ہے ان الیکٹروڈز کو دور کرنا یا نزدی کرنا یہ جو نہیں یہ موئیبل ہے ہم ان کو دور کر سکتے ہیں یا ان کو نزدی کھلا سکتے ہیں ان کی بیچ میں جو گیپ ہے نا وہ مینٹین کر سکتے ہیں کلیر اس سے جو گولڈ نینو پارٹیکلز بنتے ہیں میں نے یہ کہا کہ یہ نگیٹیولی چارجڈ رہتے ہیں ٹھیک اور ان کی سرپیس کی اوپر چپک جاتے ہیں یعنی ان کی سرپیس جو وہ سچوریٹ ہو جاتی ہے ایٹومک آکسیجن سے کس سے ایٹومک آکسیجن اس میتھرڈ کے دوران رائٹ اب اگر یہ میں نے بتایا کہ اس میں جو میڈیم رہتا ہے وہ وارٹر ہے اب اگر وارٹر میں ایسا پارٹیکل پروڈوس ہو جائے جس کی سرپیس پر ایٹومک آکسیجن ہو تو وہ ڈیپنیٹلی ہائیڈروجن بوانڈ بنائے گا کس کے ساتھ میں وارٹر کے ساتھ میں کیوں کیونکہ وارٹر ہائیڈروجن بوانڈنگ کر سکتا ہے نا یہاں پہ یہ ہائیڈروجن بوانڈنگ کر سکتا یہ ہے رائٹ یہاں پہ ہائیڈروجین بانڈنگ کر سکتا ہے تو ہائیڈروجین بانڈنگ کے وجہ سے یہ سٹیبلائز ہو جاتا ہے تو میں بولوں کہ it is self سٹیبلائزڈ ٹھیک ہے خود بخود سٹیبلائز ہوتا ہے اور اس کو کون کور کرتا ہے وارٹر وارٹر کور کرتا ہے ڈیو ٹو ایچ بانڈنگ ایچ بانڈنگ مطلب ہائیڈروجین بانڈنگ کلیر اب یہاں پہ جو گولڈ پارٹیکل کا سائز ہے وہ آپ چھوٹا بنا سکتے ہیں بڑا بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ سائزز کے نینو پارٹیکلز بنا سکتے ہیں یہ سب کیسے کر سکتے ہیں آپ اس کے لئے آپ کو سمپلی ٹیمپریچر چینج کرنا ہے یا جو الیکٹروڈز کا جو ڈسٹنس ہے یہ چینج کرنے سے اگر آپ پی اے چینج کریں گے اس کا اس کی وجہ سے پارٹیکل سائز اور شیپ چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آرہا تو آپ ڈیفرنٹ سائزز کے نینو پارٹیکلز بنا سکتے ہیں کلیر یہاں تک تو ٹھیک ہے اور یہ سیلپ سٹیبلائز بھی ہوتا ہے اور آپ ان نینو پارٹیکلز کو اپ تو ہنڈرڈ ڈگری ہیٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی یہ ہنڈرڈ ڈگری تک ان کی سٹیبلیٹی میں فرق نہیں پڑتا بگوز ڈیز آر سیلپ سٹیبلائز کلیر آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ تھے کچھ میتھرڈز باقی اگر آپ جاننا چاہیں گے باقی بھی میتھرڈز ہیں کچھ بائیولوجیکل میتھرڈز بھی ہیں جیسے پھنگز بیکٹیریا اور پلانٹ ایکسٹریکٹس کا بھی استعمال کر کے ان میں نینو گولڈ یعنے گولڈ سالڈ ڈال کے ان ایکسٹریکٹس میں ڈال کے نینو پارٹیکلز جنریٹ کیے جا سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بائیولوجیکل میتھرڈ یا بائیومیمیٹک میتھرڈ رائیٹ تو دیز آر سم میتھرڈز تو باقی آپ خود بھی پڑھ لینا تو ہم ملیں گے نیکس لیکچر میں